آدھاب عزیز ناظرین احمد گارڈنین کیریشنز میں آپ کا استقبال ہے دوستو ہم نے کچھ دن پہلے کوچیا کے کچھ بیج لگائے تھے اور ان کا ریزلٹ ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے تو آئیے چلت کر دیکھتے ہیں کہ ان کا ریزلٹ کیا ہے کتنے پلانٹ ہمارے گروہ ہوئے ہیں اور کتنے پلانٹ بھی گروہ نہیں ہوئے ہیں دوستو یہ پلانٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پلانٹ نہیں ہے جو ہم نے بیج سے گروہ کیے تھے بلکہ اس کے علاوہ جو ہم نے پلانٹ کے بیج لگائے تھے وہ گملا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رہا ہمارا وہ گملا ہے جس میں ہم نے کوچیا کی بیج لگائے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بھی پلانٹ گروہ نہیں ہوا ہے اور اس سارے کے سارے جو ہمارے بیج ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دوستو جب ہم نے بیج لگائے تھے اس کے فوراند بعد سے ہی بارشیں ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن اس کے جو بیج ہے وہ جرمنیٹ ہوئے تھے اور کچھ حد تک اس میں پلانٹ نکلنے شروع ہو گئے تھے چھوٹے چھوٹے پلانٹ تھے لیکن جب بارش بہت زیادہ ہوئی اور پانی بھرا رہا تو اس سے وہ سبھی پلانٹ گل گئے اور سارے پلانٹ ہمارے فیل ہو گئے لیکن یہاں پر جو آپ کو یہ پلانٹ ہے اس کے علاوہ میں دوسرے گملے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس گملے میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہیں یہ سبھی بیج سے گرو ہوئے ہیں کیونکہ اس میں بھی میں نے گملے میں بہت سے بیج بکھے رہے تھے تو وہ سب پلانٹ اس میں گرو ہو گئے ہیں کیونکہ اس کا ڈرینیز سیسٹم اچھا تھا اور اس میں دوسرا پلانٹ بھی لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں پانی نہیں رکا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ہمارے کوچیا کے پلانٹ نکل گئے ہیں تو یہ تو ہمارے جو بیج ہیں وہ گروہ ہوئے لیکن وہ جو پیچھے میں نے دکھایا وہ ابھی ہمارے گروہ نہیں ہوئے ہیں اور دوستو یہ جو پلانٹ ہیں یہ وہ پلانٹ ہیں جو ہم خود بہ خود بیج سے نکل آئے ہیں یعنی جب ہماری جو پلانٹ ہوتے ہیں ان پر بیج آتے ہیں تو وہ خود بہ خود جڑ کر جڑ کر گر جاتے ہیں گملے میں تو اسی سے کچھ پلانٹس نکل جاتے ہیں تو یہ میں نے گلاس میں جو ڈسپوزل ہوتے ہیں اس میں لگائے ہوئے ہیں پولتین بیگ میں لگایا ہے تو ان کی آپ ہیلتھ جیک سکتے ہیں کتنی اچھی ان کی ہیلتھ چل رہی ہے اور ان کا ہم کو کافی اچھا ریزلٹ ملا ہے لیکن جو ہم نے اصل بیج لگائے تھے وہ گروہ نہیں ہوئے ہیں تو یہ میں آپ کو ریزلٹ دکھانا چاہتا تھا کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بیج بھی گروہ نہیں ہوتے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے یا تو ہمارے بیج کی جو ڈیٹ ہے وہ نکل جاتی ہے وہ گروہ ہونے لائق نہیں بچتے یا پھر کوئی نہ کوئی دوسری ایسی وجہ ہو جاتی ہے جس سے ہمارے بیج گروہ نہیں ہو پاتے تو دوستو اس ویڈیو میں صرف یہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر آپ کو اچھے چھے ویڈیوز اور نئی نئی انفرمیشن پلانٹس کے بارے میں ملتی رہیں گے